طرح اعتذار احسن صاحب کا نام ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر معذرت کی اس بات پہ کہ میرے موں سے یہ الفاظ دکھ لے تھے بیگم کنسوم نواز صاحبہ کے لیے تو نہیں ہونا نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات تو انہوں نے معذرت کی لیکن کئی ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے بے پناہ جھوٹ بولا مزاک اڑایا اس بیماری کا اور ابھی تک اپنے اس جھوٹ کے قائم ہے خدا ہم کو اکل لے جی اور ہدایت دی اس میں کوئی شک نہیں جی نعیم الحق صاحب جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے ہم اس کے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے ان کے الفاظ میرے خیال میں شاید ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد شاید اسی بیماری سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف چلے جائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے انسان جب حکمران ہوتا ہے یا طاقت میں ہوتا ہے یا کسی بھی نشے میں ہوتا ہے تو اس کو نہ موت یاد ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت یاد ہوتی ہے سر مجھے درہ یہ بتائیں بیفور میں اس طرف آؤں کہ جب فیصلہ ہو رہا تھا جب پاکستان میں میاں صاحب کو سزا سنا دی گئی تھی اس عرصے سے لے کے سزا سنائے جانے کے بعد اور میاں صاحب کے جانے تک فلائٹ ڈسائیڈ ہونے تک جو درمیانی عرصہ تھا اس میں کیا چیزیں ہوتی تھی کیا میاں صاحب کو آپ کے نولج میں ہو یا ظاہر ہے آپ لوگ میاں صاحب سے ملتے تھے سوال کرتے تھے کہ یہ بھی لگتا تھا کہ نواز صاحب واپس نہیں جائیں گے وہ آگے ہیں بس ٹھیک ہے آگے ہیں واپس تو ختم یا بالکل ڈسائیڈ تھا میاں صاحب کے لہجے سے میاں صاحب کی باتوں سے کہ جب بھی کچھ ایسی بات بھی تو وہ واپس جائیں گے دیکھیں جی جب جو نویت تھی بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کو لے کر تو ہر شخص یہ اندازے لگا رہا تھا کہ میاں نواز صاحب ایسی صورتح حال میں اپنی بیمار حیدیہ کو جس کے ساتھ زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ انہوں نے گزارا تھا ان کو چھوڑ کر کسی بھی صورت پاکستان نہیں جائیں گے ہمیں بھی یہ لگتا تھا کیونکہ نویت ایسی تھی اس بیماری کی اور جو سیچویشن تھی کہ بس طرح مرگ پہ ہیں کتنے دنوں کی وہ میمان ہے اس دنیا میں کوئی شخص نہیں جانتا تھے لیکن اندازہ سب کو تھا کہ یہ زیادہ لمبا عرصہ ایسا نہیں ہوگا دعائیں تو سب کرتے تھے جب بھی وہ ہمیں ملتے ہم ان کو دعائیں دیتے حسن حسین کو ہم نے دیکھا تھا خاص کر حسین نواز جو ہیں وہ ہارنس سیٹ کی جو باہر جو فٹ پات ہے اس پہ اکثر قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے ان کو ہم نے اکثر دیکھا جو بھی اندر جاتا تھا آسپٹل کے جب باہر نکلتا تھا تو آنکھیں ان کی نم ہوتی تھی تو ایسی سیچویشن کے اندازہ ہم لگا سکتے تھے کہ مریض کا اندر کیا حال ہے تو میاں نواز شریف سے اس حوالے سے بلکل ہم نے سوال بھی کیے غیر رسمی گفتگو ان حالات میں بھی جب بھی میاں نواز شریف آرلس ٹویٹ سے باہر آتے وہ اکثر اگر کیمرے پہ بات نہ کرنا چاہیں تو پھر بھی کہتے تھے ہو یار دو چار منٹ بات کر لیتے ہیں تو وہ غیر رسمی گفتگو ہوتی تھی ریکارڈڈ نہیں ہوتی تھی وہ ملکاتیں تو اس میں اکثر ہی ہم سوال کرتے تھے کہ میاں صاحب یہ حالات ہیں اس سیچویشن میں کیا بنے گا تو بار ہاں میاں نواز شریف ہمیں یہی کہتے تھے کہ میں نے عدالت سے رجوع کیا ہے میرے وہ کلاؤں ان سے بات کر رہے ہیں کہ جس عدالت میں میں نے اپنی بیٹی کے امراض سو سے زیادہ پیشیاں بگتی ہیں میرا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ میں اسی عدالت میں کھڑا ہو کے اپنے جو فیصلہ آئے کہ میرے حق میں آئے یا میرے خلاف آئے میں اسی کمرہ عدالت میں سننا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو یاد ہوگا پھر میاں نواز شریف کے وہ کلان باقاعدہ عدالت سے اجازت مانگی بیگم کلزوب نواز صاحبہ کی صحت کے حوالے سے جو ان کی میڈیکل رپورٹس تھی وہ بھی ان کو معیہ کی گئی جو بھی حالات تھے ان کو بتائے گئے کہ ہمیں کچھ دن تک مولد دی جائے ہم آ کر اپنے خلاف یہ فیصلہ سننا چاہتے ہیں جو فیصلہ آیا اس سے پہلے ہی یہ معاملات چکے ہو گئے تھے میاں نواز شریف کے لیکن عدالت نے صرف چار دن کا استثناء دیا تھا ان کو کہ چار دن کے اندر اندر آپ حاضر ہوں پاکستان تو یہ تو وہ سیچویشن تھی اس کے بعد جب صدا سنا دی گئی تو پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ بالکل تیار تھے ان میں کوئی لگزش حملے نہیں پائی کہ انہوں نے کسی بھی طریقے کوئی ایکسکیوز کیا ہو پریشان وہ ضرور نظر آتے تھے اپنی ایلیا کی صحت کو لے کر لیکن وہ بالکل تیار ہو گئے جیسے ہی فیصلہ آیا اسی دن انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی تو اندازہ ہو گیا تھا ہمیں کہ اب واپسی کا ارادہ انہوں نے کر لی ہے میاں نواز شریف نے جب میڈیا ٹاک کی تھی آپ کو یاد ہوگا تو اس نے بھی کھل کے اظہار کر دیا تھا انہوں نے کہ میں چاہتا تھا کہ میں جاؤں میں نے مانگی ان سے محلت لیکن مجھے وہ محلت نہیں دی گئی تو اب اپنے بلکل واپسی کا ارادہ ہے بہت سے لوگوں نے ان کے پارٹی کے لوگوں نے بھی میاں نواز شریف کے جو خیرقہ تھے یہاں پہ پاکستان انہوں نے میاں نواز شریف کو روپنے کی کوشش کی تھی یہاں پہ کہ آپ ان حالات میں اپنی ایلیا کو چھوڑ کر واپس نہ جائے لیکن وہ اس کو بھی پھر کہا گیا کہ وہ جی اب تو صاف ظاہر ہے وہ بلکل بیمار نہیں ہے جو پہلے یہ جھوٹ تھا بیمار نہ ہونے کا پھر اس نے کروٹ لی پھر کہا گیا کہ انتقال ہو چکا ہے بہنم کل سوم نواز صاحبہ کا آپ کو یاد ہوگا پھر ایک نئی بحث شروع کر دی گئی تھی کہ جو لوگ کل تک بہتان ترازی کر رہے تھے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ سیاسی برام ہے وہ اچانک انہوں نے پلٹی ماری اور کہا کہ وہ تو ان کا انتقال ہو چکا ہے لاش کو انہوں نے وینٹی لیٹر لگایا ہے اور الیکشن کے بلکل قریب جا کے جو ہے وہ ان کا اعلان کیا جائے گا اور اس طرح کی باتیں بھی انہی لوگوں نے بڑی بے شرمی سے کہ پہلے آپ کا بیان کچھ اور ہوتا تھا اب آپ بلکل ہی ایک سر آپ نے پلٹے اور آپ نے ایک اور کہانی عوام کو سنانا شروع کر دی تو پھر آپ نے دیکھا کہ کب انتقال ہوتا ہے بہنم کل سوم نواز صاحبہ کا اور کیسے خبر ملتی ہے جیل کے اندر میاں نواز شریف کو تو وہ بھی جو لوگ جانتے ہیں میاں نواز شریف کو یا ان سے ملاقات کو ان کو موقع ملتا ہے تو اکثر وہ پرانی باتیں یاد کرتے ہیں آپ نے وہ کولن بھی پڑا ہوگا بائیس منٹ والا جی جی میں بلکل سوال اس پر کنے والا تھا کہ وہ کتی یہ پرمیس صاحب جب بھی میاں صاحب سے سوال ہوتا ہے ان میں وہی پرانی جو جو ان کی رنجیدہ حل تھی چیرے پر پریشانی کے اثار نمائے ہو جاتے ہیں تو جب وہ کھل کے بتاتے ہیں کہ میں نے اس جیلر کو کہا کہ میری کلسوم سے بات کروا دو تو ایک دفعہ نہیں بار ہاں میں نے اس کو یہ کہا اس دن دن پریشان ہوتا ہے انسان کا جب کوئی اپنا جانے والا بچوں سے بچوں سے بات کروا دیتا کہ میں بیگم صاحبہ کی حالت کے بارے میں پوچھ سکوں تو اس نے آگے سے کہا جی مجھے حکم ہے کہ اس طرح کا کہ میں آپ کو یہ فیور نہیں دے سکتا پھر آپ کے جو بائیس منٹ ہے ہفتے کے وہ پورے ہو چکے ہیں یہ جیلر مخاطب ہے تین دفعہ کے پرائیم منسٹر سے جب ایسی سچویشن کے اندر جب ایسی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہم جو جمہوری عاشق ہیں ان پہ ترہ ترہ کلزمات لگتے ہیں جو ہمارے لیے کسی تمغے سے کم نہیں ہیں پرویسا تو آپ اگر یہ کہانیاں سنیں پھر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا آپ یقیناً یہ سوال کریں گے کہ پھر تیرہ جولائی کو ہوا کیا جی بھارہ جولائی کو جب رخصت ہوئے میاں نواز شریف یہاں سے پاکستان جانے کے لیے تو جب فیملی ملی آہ ہرلے سٹریٹ کے اندر بیگم کلسوم نواز صاحبہ کو تو انہوں نے آنکھیں کھولی وہ اپنی فیملی سے مخاطب ہوئے مخاطب ہوئی مریم صاحبہ سے میاں نواز شریف صاحب سے مخاطب ہوئی ان سے بات جیب کی لیکن وقت کم تھا فلائٹ تھی ان کی تو وہاں سے روانہ ہو گئے پھر یہ ہوا کہ جب میاں رواز شریف اور مریم نواز صاحبہ یہاں سے روانہ ہوئی تو باقاعدہ ہوش و آواز میں انتقال سے پہلے بیگم کلسوم نواز صاحبہ پورے ہوش میں تھی بلکل اپنے ہوش و آواز میں اپنی فیملی سے جو عیادت کے لیے لوگ آتے تھے ان سے باقاعدہ مخاطب ہوتی گفتگو کرتی تھی وہ تو ایسی سیچویشن کے اندر جب روانہ ہوئے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پاکستان تو جب ان سے گفتگو ہوتی تھی ان کی تو وہ اکثر کہتی ہوتی تھی مریم نواز کیونکہ وہ ملتا ہوتا تھا ان کو کچھ وقت ویڈیو کول کے لیے شروع کے جو دن تھے جب سزا ہو گئی جیل چلے گئے میاں نواز شریف تو ان شروع کے ایام میں جب کبھی ویڈیو کول پر موقع مل جاتا بات کرنے کا تو مریم نواز صاحبہ سے مخاطب ہو کے بیگم کلسوم نواز صاحبہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ پہلے تو مجھے گھر دکھاتی تھی ویڈیو کول پہ ہر چیز تو مجھے جو گھر کا کیوں کہ ان کو کچھ جو گھر میں ان کے کچھ پرندے کچھ ان کی فیوریٹ چیزیں تھیں وہ ان کو دکھائی جاتی تھی تو اب کیوں نہیں دکھاتی تو مجھے تو مختلف بانوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی خاندان کی جانب سے کہ ان کو یہ پتا نہ چلے کہ ہم جیل میں آ چکے ہیں اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں ان سے جس سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو بلکہ ایک دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے پیچھے مریب یہ جو دیواروں کا رنگ ہے یہ تو ہمارے گھر کی دیواریں نہیں لگتی تو مریب نواز صاحب نے ان کو کہا کہ میں کیونکہ آج نیب کی پیشی ہے اور میں نیب کوٹ کے اندر ہوں تو یہ نیب کے اس کوٹ کے کوٹ کی دیواریں ہیں حالانکہ وہ جیل کی دیواریں تھی تو یہ بھی ایک بڑی میں اس پر لکھ رہا ہوں کیونکہ ایک تاریخ ہے یہ بھی ایک تاریخ کا حیث ہے بہت جلد وہ کمپلیٹ ہو گئے یہ ساری جو رودات تھی سفری بھی اور آیان تھے جو بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کے ان سب کے بقاعدہ طور پر ایک پڑی تفصیل سے ایک تاریخ لکھ رہا ہوں جو آپ کی نظر کروں گا بہت جلدی انشاءاللہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جہاز میں ائرپورٹ سے لے کر جب آپ لوگ جہاز میں بیٹھے میاں صاحب کے ساتھ آپ لوگ جہاز میں ساتھ تھے بہت لمبا ٹائم یہاں سے بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گے میڈیا کے ساتھ